موسیقی 1969 تک پاکستان کی ایکسپورٹ چائنا جپان تھائیلینڈ ملیشیا اور انڈیا سے بہت آگے تھی پاکستان نے 1980 تک ہر دہائی میں اپنی پر کیپٹا انکم کو ڈبل کیا تھا آج ڈالر بے تہا مہنگا ہے لیکن ایک زمانہ تھا کہ ڈالر صرف تین روپے کا ہوا کرتا تھا سویس کرنسی فرنچ کرنسی جرمت اور دنیا کے بہت سے محالک جو آج امیر ہیں ان کی کرنسی سے زیادہ طاقت پاکستانی روپیا رکھتا تھا لیکن اب وہ سب پیسہ کہاں گیا صرف تیس چالیس سالوں میں پاکستان اتنا غریب کیسے ہو گیا اس کا اصل جواب پاکستان میں طرف کی نہ ہونا ٹیکنالوجی میں پیچھے رہ جانا اور دہشتگردی ہے دہشتگردی سے تو پاکستان قابو پا چکا ہے اب بات رہ جاتی ہے ٹیکنالوجی اور تعلیم کی ٹیکنالوجی میں تو اس حکومت نے بہت زور دیا ہے سپارکو جیسے بڑے پوجیکٹ سیٹلائٹ ڈانچنگ اور اب کرونا وائرس کی وجہ سے پاکستان نے وینٹی لیٹر بھی تیار کرنے شروع کر دیا ہیں اگر ہم تعلیم میں دیکھیں تو پنجاب اور کے پی کے تو بہت آگے ہیں مگر سندھ گورمنٹ کا پروگرام کچھ ٹھیک نہیں سندھ گورمنٹ کے سکول میں بچوں کی جگہ گھدے گھڑے بندے ہوتے ہیں استاد بھی غیر حضی کا ریکارڈ بنانے میں مصروف ہوتے ہیں بچوں کو تعلیم حاصل کرنے کے لیے پرائیوٹ سکولوں کا رکھ کرنا پڑتا ہے اور اس تعلیم کے بدلے میں لاکھوں روپے والدین سے وصولے جاتے ہیں اگر ہم پاکستان کو اس امیدی کے دور میں واپس لانا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنی تعلیمی نظام کو بہت بہتر بنانا پڑے گا